بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکتہ ہو جی کیا حال چالے ٹھیک ٹھاک ہے جی پاشا بھی آگیا ہے تو بات کرتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے میں انہیں جواب دوں گی جو کہہ رہے ہیں جی آپ کی یہ عمر نہیں ہے یہ باتیں کرنے کی تو کیوں یہی تو عمر ہے یہ باتیں کرنے کی جب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کونسی سانس ماری آخری سانس ہے میں اپنی بات کرتی ہوں میری تو پھر کیوں حق سچ کی بات اگر اس عمر میں بھی نہ کی تو میں کہتی ہوں لعنت انسان کی عمر کے ہر حصے پر پہلی بات تو اللہ دوبارہ تہلہ جلے شان ہو جو انسان کی درمیانی عمر ہے جوانی کی عمر ہے وہ زیادہ اپسان دے اس میں کی گئی عبادتیں اس میں کیے گئے اچھے کام کیونکہ انسان ہر طریقے سے عبادت بھی صحیح معنو میں ادا کر سکتا ہے وضو بھی صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے ہر چیز دیس طرح اب اس عمر میں مجھے جوڑوں کا مسئلہ ہے اور مجھے وضو کرنا میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دو نمازیں کمزگر میں ایک وضو کے ساتھ پڑھ لوں تو جوانی کی عمر میں بندے کو یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز ہر وضو کے مطلب ہر نماز کے ساتھ وضو کیا جائے تو اس عمر میں بھی اگر اچھی بات نہیں بتانی تو پلیز آپ مجھے ایک میٹ بوکس میں ضرور بتائیں ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں جی مطلب اسلام ایویر کی عمر بہت چھوٹی ہے وہ بچے ہیں نادان ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی ابھی اپریشن کروایا بچوں کا تو وہ جوا بھی کھیلے وہ بھابی کو بل بتوڑی بھی بنائے جنہیں باجی ہیں بھائی نے میسر کیتا ہے وہ فراب ہوئے گا ماشاءاللہ دیڑ دو سو سال دا وہ جاستی عمر دیوہ چھوٹی ہے کیونکہ جو مطلب کہ بہت پرانے وقت کی بات ہے بات عمر کی نہیں ہوتی شور کی بات ہے کہتے ہیں کہ جو بزرگی ہے نا وہ عمر سے نہیں آتی بلکل نہیں آتی وہ اللہ تعالی کی طرف سے دین ہوتی ہے بلکل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی جو پہلے سونہ سال کی اوروں مل جاتی ہے ہاں جی ایمان کی سلامتی ہے نا کچھ لوگ جو بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ان جیسے لوگوں کو ہدایت نہیں آتی کیونکہ مورے لگ چکی ہے دلوں میں دل پہ مورے لگ چکی ہے کہ آپ نے صحیح جانتے ہوئے بھی نہیں کرنا تو جی میں نے بتایا تھا کہ آیا اس پہ جو ہے فتوہ بھی لگ چکا ہے تو پری کی ماما آپ دکھائیں درہا جو ایسے لوگوں پہ ایسی لائیووں پہ جو فتوہ لگا ہے تو انشاءاللہ تعالی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تو پھر رات والی ویڈیو پہ میں ہم لوگ بات بھی کریں گے سونے لیا آپ نے ٹوک ٹوک استعمال کرنے پہ بھی فتوہ ہے کیونکہ یہ پاشا جو ہے یہ قانون کو جانتا ہے پڑتے ہیں یہ لوگوں نے قانون پڑا ہوا ہے انہیں اس لئے زیادہ فتح ہے تو دیکھیں جو بھی گند ہے جس چیز کو آپ نے گند میں لے آئے آپ دیکھ لیں کوئی گندی ویڈیو ہوگی تو اس میں اتنے ملینز میں ویوز آ جائیں گے اور کوئی اچھی ہوگی کوئی بھی اللہ نبی کی بات ہوگی اس میں بھی ماشاءاللہ سے دیکھ لیں ہمارے قرآن پاک کی تلاوتیں لگی ہوئی ہیں اس طرح ان کو بھی میں بھی ملینز آ جاتے ہیں دیکھیں ہم لوگ دارمدہ نیتوں پر انسان کی نیت ہے تو جی ہمیں کمنٹ آیا تھا کہ آسیا بھی آئے گی تو ہاں جی آسیا بھی آئے گی آسیا نے کہا میں آئی فون ایسے تو نہیں لیا ہاں جی تو آئی فون لینے کا مطلب یہی ہے اور یہ بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے اور سارا کچھ کریں گے ظاہر ہے آنے والے وقت میں بچے بھی یہ کچھ کریں گے کیونکہ ان کے بچے سلجتے ہیں جو خود سلجنا چاہتے ہیں جو خود ہی ہو اس چیز کو اتنے یہ فخر سے عورتیں اور مرد بیٹھ کے بات کر رہے ہیں لائف سکیم چال رہی ہے لائف سکیم چال رہی ہے مطلب یہ ان کے لئے اتنا فخر ہے تو کسی بھی چیز کو جب اتنا ہم باویلہ مچا لیتے ہیں اور اس کو کہہ دیتے ہیں تو دیکھنے والے سمجھتے ہیں شاید یہ صحیح ہے اور ایسے لوگوں کو پٹا ڈالنے والے اگر ہمارے مفتی نانا بیٹھے ہو سکولر نانا بیٹھے ہو اسلام کے تو یہ پتہ نہیں یہاں کیا گند مچا دے کیونکہ جب ایسے کام ہوتے ہیں تو پھر ان کو پٹا ڈالنے والے بھی آ جاتے ہیں اور روکتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے اور یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں تو ایک دیکھ لیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہمیں کتنے کمنٹ آتے بیچ میں ایک آدھا ایسا یہی لوگ خود سے آکے کمنٹ کر دیتے ہیں تو بھی میری عمر آپ کی گھر کی عورتوں سے زیادہ عمر نہیں ہے باقی یہ ہے کہ بزرگی نصیب والوں کو حاصل ہوتی ہیں جو میک اپ کار لیں کچھ لوگ کچھ لوگ سلجو بھی ہوتے ہیں جی جس طرح یہ ان کی عورتیں جس طرح بڑی بڑی ہوتی جاتی وہ لادلی بنتی جاتی اور لادو رانیاں بنتی جاتی اور الحمدلللہ اللہ کا شکر ہم لوگ تو سوبر ہیں تو جہاں شادی ہو جاتی چاہے لڑکی سولہ سال کی بھی ہو اسے سوبر بننا پڑتا ہے اور اسے سمیدار ہونا پڑتا ہے جب بچے ہو جائے پھر اسے حرام حلال اور اچھے برے کی سمجھ آنی چاہیے نہیں تو وہ بلکل بھی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکی تو اللہ پاک کے نبی اور اللہ کے اولیاء اکرام تو بہت اوپر ہیں قائد اعظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے پڑی لکھی ماہیں دے دیں میں پڑی لکھی قوم تمہیں دے دوں گا کیونکہ جو ایک مرد ہوتا وہ ایک گھر کو دیکھتا جو عورت ہوتی ہے وہ پوری نسلیں سوارتی ہیں اگر عورت اچھی ہے ایک ہی نسل آپ کے خاندان کو بگار دیتی ہے رہدہ کر دیتی ہے اور ایک ہی عورت آپ کی نسل کو سوار دیتی ہے اگر آنے والی خاندان نہیں آگئی ہے تو آپ کی ساتھ نسلیں تار دے گی اور آنے والی اگر گندی بیکار عورت آگئی ہے سمجھیں آپ کے پورے خاندان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے تو کیونکہ ماں جو ہے ماں کی گود پہلی درس گا ہے اگر اس میں آپ نے سب کچھ سیکھ لیا تو سیکھ لیا اگر نہیں سیکھا تو کچھ بھی نہیں ادھر کچھ لوگ ہیں جن کو کہہ رہے ہیں دعائی کنوت سنائے انہیں وہ نہیں آری کلمہ کلام نہیں اور انہیں شرم آتی اور ٹیپ ٹیپ کرنے پہ انہیں شرم نہیں آتی لوگوں سے گفٹ مانگنے میں انہیں شرم نہیں آتی دیکھیں ہماری لائف چلتی ہے ماشاءاللہ سے اس میں ہماری نات کھانی ہوتی ہے ہماری اتنی پیاری گفت گوتی اور کچھ ہماری جو سسٹر ساری تقریباً عورتیں ہیں تو انہوں نے کہا ان کی باتیں ویسے چھوڑتے ہیں ہم لوگ اپس میں اسلام کی بات کریں گے ادھر ملاد پاک ہوا کرے گا تو الحمدللہ اللہ کا شکر چاہے مٹھی بھائے ہیں لیکن ہماری سوچ کے ساتھ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں تو یہ ریاکشن پر اس لئے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اور ادھر زیادہ لوگوں تک ہماری آواز جائے اور لوگ سنے کہ سب کو پتا ہے کیا غلط ہے کیا سریع یہ جو لوگ کھیل رہے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ جس چیز کو اسلام میں منع فرما دیا گیا تو وہ بالکل ہی جو ہے وہ غلط ہے تو رات اگر ہم لوگ اپنی لائیو کر سکے تو انشاءاللہ اس پہ میں بتاؤں گی کہ میں نے آپ کو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مبارک اور کسی ہم جیسے بندے کا جو ایک کہانی ہے وہ میں بتاؤں گی کہ وہ آقا کی خدمت میں گیا اور اس نے کس طرح برائی چھوڑی تو یہی باتیں آ جاتی ہیں ہماری ادھر بھی تنقید برائی اسلا ہوتی اس میں ایسا کوئی سین نہیں کہ ہم کسی کوئی غالی کو لوگ دے جو کہہ رہے ہیں میوش کو چھوڑیں آپ پر اپنے گھر کو دیکھیں جی الحمدللہ اللہ کا شکر میرے چار بچے ہیں اور الحمدللہ چاروں کے چاروں دیکھ لیں آپ کوئی حق ہے آپ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں ہمیں ہمیں حق ہے ہم ویڈیو بناتے ہیں آپ کو ہماری کوئی بات نہیں اچھی لگ رہی تو بے شاک آپ کمنٹ کر رہے ہیں ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہمارے تو سر مت ہمیں پتہ چلے کچھ لوگ ہمارے خلاف بکھڑے ہوئے جنہیں وہ چیزیں پسندہ آ رہی اور انہوں نے اپنی فیملی میں یہ کچھ چلا رہے ہیں یا آگے نسلوں کو چلانا اس لئے تو انہوں نے پورا خاندان لپیٹا ہے کہ کوئی برا نہ کہے سارے ہی تو آگئے ہیں بیچ میں تو صبح جو چھترول کی جاری تھی عباس ویر کی بچارے کی اس کو یہ پوری فیملی نے اس طرح قبضہ کیا ہوا ہے اس کو ہلنے بھی نہیں دیتے اس کے ساتھ بیمار اس کو جانے بھی نہیں دیا اور علی ویر بھی آکے رہ سکتا ہے وہ جو نصر اللہ صاحب ہے وہ بھی آکے رہ سکتے ہیں سارے آکے رہ سکتے ہیں اور جوید صاحب بھی اپنے سو سال میں جا کے رہ سکتے رہ سکتے بھی رہتے ہیں ماما مزہ کی بات ہے رہتے بھی ویر نصر اللہ سارے رہتے ہیں رہتے ہیں اور صرف اس کو اجازت نہیں مجھے سمجھ نہیں یا یہ کس طرح کا رشتہ ہوا ہے تو وہ بچارہ کچھ کچھ کھا رہے ساتھ میں چائے پیرہ پیرہ آگے پھر اسی طرح شوپر ہی آتھ میں لٹکا لیا تو وہ کھانے لگیا تو پھر جویز صاحب کی قصر رہا گی تھی وہ بھی سوچ رہا ہے کہ شاید میں تنقید کروں گا اور اب آس پر ہی چڑھائی کروں گا اس کی بیستی کروں گا یا مہوش کی تو شاید میرا چینل زیادہ چلنا شروع ہو جائیں تو پھر وہ بھی شروع ہو گیا تو ادھر بیٹھ کے ایک دوسرے کے کھانا پینا یا گننے شروع گننے شروع کر دیتے ہیں تو جی یہ کوئی مزاق نہیں ہوتا تو جس طریقے سے یہ لوگ کھاتے ہیں جس حرکت سے مہوش نے کھایا ہے تو کس طرح لوگوں نے باتیں کی ہیں کمنٹ ان کی ویڈیو پر زیادہ کمنٹوں لوگ کہہ رہے ہیں جاہے لوگ کی طرح کھا رہی ہے جاہے لوگ کی طرح یہ کر رہی ہے جاہے لوگ کی طرح وہ کر رہی ہے تو ایسی حرکتیں جب دکھائیں گے تو پھر بات کرنے والے کمنٹ بھی کریں گے اور ویڈیو بنا دے والے ویڈیو بھی بنائیں گے اچھا اچھا دکھائیں اچھا اچھا کریں اب فرحان کی برڈے اب سارے ہمارے جو ہے فیملی میمبر وہ کہہ رہے ہیں فرحان کی جو ہے ادھر سیلیبریشن کریں اور کیک کاٹیں اور اس کی پرنٹ پہ تھامنیل پہ تصویر لگائیں ہاں لگائی ہے دیکھیں وہ میرا سیدھا سا بچہ ہے اگر ہم اپنے ویورز کی بات کا اپنی فیملی کی بات کا پاس نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے وہ ہمیں بھی چھترول کریں گے ہمیں بھی کمنٹوں پہ یہ ہی کہیں گے کہ وہ سیدھا سا بچہ ہے اس لیے ہم نہیں کرتے ہو تو دیکھیں یہ ٹاپک دینے والی بات ہوتی ہے وہ سیدھا سا بچہ ماشاء اللہ سب سے زیادہ اور پیارے اس کے کپرے بنتے ہیں ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خوش نصیب بنایا کہ سب سے اچھی چیز اس کی آتی ہے اور پہلے میں قرائوں پہ رہتی تھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ میری گود میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا گھر دے دیا اللہ حمدل اللہ کا شکر اور نصیبوں والا دنیا کی ہر چیز اس کے بابا جان نے ہمیں لے کے دی تو بس بچوں کا نصیب ہوتا ہے اور ماشاء اللہ سے اس کے کپڑے بہن جائیں وہ اچھے لے کے آتی ہے بھائی بھائی جائیں وہ اچھے لے کے آتی ہے پہلے میں خود جاتی تھی لیکن ہم نہیں جاتی شوز ابھی اس کے بھائی دیکھ کے آیا تو کہہ رہا تھا میں اس کو شوز بھی پیارے سے لے کے دے دوں لیکن آج جیس نے باتا تم کی مجھے سور پیا دے دو مجھے سور پیا دے دو کیک بھی رہنا دو تو ہم نے کہا نہیں ہزی تو بات نہیں ہے ابھی سارم کی بھی بیٹے ہوئی ہے پری کی بھی یا آگے مامی جان کی بھی ہونی ہے تو جی انشاءاللہ اللہ فرحان کی بھی ضرور انشاءاللہ اللہ آپ دیکھتے ہیں انکیس دن ہوتا ہے تو جی ملتے ہیں نیکس ویڈیا میں آپ نے بہت زیادہ کیا رکھے گا دعا میں یاد رکھیں گو رہا میں اچھے اچھے بیال بے رکمنٹ کرتے رہے گا کیونکہ آپ ہماری بہت بڑے سپورٹ ہیں اور ان کی چھترول میں آپ ہمارے ساتھ ہیں تو جی اللہ حافظ اللہ حافظ